خیبر پختنخواہ اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار آج سپیکر مشتاق گنی نو منتقب ارکان سے حلف لیں گے رشت کے باعث ارقین اسمبلی کو اسمبلی امارت میں داخل ہونے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے سینئر رپورٹر شاہ بدین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت اسمبلی آہاتے میں ہیں بتائیے گا کیا صورت حال دیکھ رہے ہیں خیبر پختنخواہ اسمبلی کا افتتاحی اجلاس گیارہ بجے شروع ہونا تھا آرقینی اسمبلی کے عامد جو ہی خیبر پختنخواہ اسمبلی میں شروع ہوا تو وہ جلوسوں کے شکل میں خیبر پختنخواہ اسمبلی پہنچنا شروع ہو گئے جس کے وجہ سے خیبر پختنخواہ اسمبلی کے سٹاپ نے تمام گیٹس بن کر دیئے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جم گٹے ہیں تمام گیٹس بن ہے آرقینی اسمبلی کچھ اسمبلی کے احاتے سے باہر ہے کچھ اسمبلی کے احاتے میں اندر آ گئے ہیں لیکن حال کے اندر جانے میں نہائیت ہی مشکلات پیش آ رہے ہیں سنو اتحاد کونسل کے جو آرقینی اسمبلی ہے وہ ان کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی جاری ہے علیہ امین گنڈاپور نامزد وزیرالہ اسمبلی پہنچ گئے ہیں وہ بڑی مشکل کے ساتھ حال کے اندر داخل کر دیا گیا ہے اور وہ اجلاس کے صدارت کر رہے ہیں ساتھ ہی یہ جو حالات نظر آ رہی ہیں تو وہ بہت مشکل ہے کہ اسمبلی کا اجلاس دو تین گھنٹے میں شروع ہو خیبر پختون خواہ اسمبلی کا افتتاح اجلاس تاخیر کا شکار ہو گیا ہے اسمبلی کے باہر لوگوں کا رشت لگ گیا ہے اور اسمبلی ہال میں تین سو بوٹرز کی گنجائش ہے جبکہ ذرائع کے مطابق اٹھارہ سو سے زائد بوٹرز کو کارڈز دیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ اسمبلی کا افتتاح اجلاس تاخیر کا شکار ہو گیا اسمبلی کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا اسمبلی ہال میں تین سو وزیٹرز کی گنجائش ہے جبکہ ذرائق کے مطابق اٹھارہ سات سزائد وزیٹرز کو کارڈ جاری کے گئی ہیں جس کے باہر اسمبلی ہال میں داخل ہونے کے لیے دھکم پھیل ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے کامران انی ہمارے ساتھ پہنچ ہوتا ہے کامران سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے خبر پختونخواہ اسمبلی کا افتتائی اجلاس تاخیر کا شکار ہو گیا ہے اسمبلی کے باہر لوگوں کا رش بھی دیکھا جا رہا ہے بلکل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسمبلی ہال کے باہر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو اندر جانی کے لیے ملے ٹائم لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے جبکہ اسمبلی ہال میں داخلے کی جو گنجائش ہے بیٹنے کی لوگوں کی وہ کم ہیں اسی پر مزید بات کریں گے کامران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران علی بتائیے گا کیامہ ناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت اسمبلی میں جی بلکل خبر پختونخواہ اسمبلی کا افتتائی اجلاس دوے وہ تاخیر کا شکار ہے کیونکہ اسمبلی میں انتیائی زیادہ رش ہونے کے باعث جو ممبرانی اسمبلی وہ نئی پہنچ پا رہے ہیں اور اسمبلی ذرائع کے مطابق جو اسمبلی آل ہے وہاں پر اندر دوے وہ تقریباً تین سو میمانوں اور وزیٹرز کی گنجائس موجود ہیں لیکن تقریباً اٹارہ سو سے زائد جو وزیٹر کارڈے بوجاری کیے گئے جس کے باعث ممبرانی اسمبلی کو پہنچنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ اسمبلی حال میں جو وہ گھنٹری بجائی جا رہی ہے لیکن کوئی ممبر تحال نہیں آیا اور بڑی تعداد میں جو وہ مختلف جماعتوں کی کارکون جو وہ پہنچ چکے ہیں لیکن ممبرانی اسمبلی جو وہ نہیں پہنچ چکے سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی مشتاق غنی اور نامزد وزیراعال آل یمین گنڈاپور جو وہ اسمبلی پہنچ چکے لیکن فیلال اسمبلی حال کوئی ممبر جو وہ نہیں آئے جس کے باعث اجلاس جو وہ تاخیر کا شکار ہے اور بتایا جا رہے کہ کچھ ہی دیر میں جو وہ اسمبلی کا جو افتتائی اجلاس سے وہ شروع کیا جائے گا اور نو منتخب جو ممبرانی ان سے حلف جو وہ سپیکر مشتاق غنی لیں گے کامران بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں خیبر پختون خواہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا دونوں اسمبلیوں کے نو منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے کی پی سے آج ایک سو سولہ نو منتخب ممبرانی اسمبلی حلف اٹھائیں گے جن میں چھے خواتین اور ایک سو دس مرد ممبران شامل ہیں سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزت کی پانچ وجہ تک سیکیٹری اسمبلی کے پاس جمع کرائے جائیں گے بلوچستان اسمبلی سے ساٹھ اراکین اسمبلی حلف اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف مجیب احمد اور بیورو چیف فرزانہ علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختون خواہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہونا ہے بتائیے گا مجیب کیا تفصیلات آپ تک پہنچی ہیں جی سازیہ بہت اہم اجلاس ہے یہاں پہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات رکھے گئے ہیں چاروں طرف سے اسمبلی کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہ بند کر دئیے گئے ہیں کسی کو آنے جانے کی زیادت نہیں اسمبلی میں مہمانوں کے داخلے پہ بھی آج پابندی یا آج ساٹھ ارکان کی آلف اٹھانے کا امکان ہے ان میں مسلم لیگ پیپرز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ارکان چامل ہیں لیکن آج کا اجلاس شروع ہونے سے قبل تک بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا سپیکر کون ہوگا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپرز پارٹی نے نامزد کرنا ہے اور اس کے پاس تین اہم ترین امیدوار ہیں جن پہ وہ غور کر رہی ہے جن میں ایک سرپراز بکٹی زہور بلیدی سنہ اللہ زہری اور علی مدد کا نام بھی لیا جا رہا ہے اسی طرح سپیکر کے لیے مختلف نام آ رہے ہیں سامنے لیکن حتمی طور پر ابھی تک کوئی مسلم لیگ بھی فائنل نہیں کر پائی یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بہت ابحام اس میں پائے جاتا ہے جو نئے چہرے یہاں پہ آ رہے ہیں ان میں بھی کافی جوش و فروش دیکھنے میں آیا وہ یہاں پہ ٹھیک ہے مجیبہ ہمارے ساتھی رہی گا فرزانہ نے بھی جوائن کیا فرزانہ آج ظاہر اجلاس ہونا ہے اور جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس میں لوگوں عرقین کے آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور کافی ہم دیکھ رہے ہیں رش بھی دکھائی دے رہا ہے کیا توقع کی جاری ہے کب تک اجلاس شروع ہوگا دیکھیں یہ ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ خیبر پاک سنکھائے اسمبلی کے پرمیسز کے اندر حال کے باہر جو لانز ہیں سنکہ میں آپ کو ویڈیوال دکھاؤں جو کہ ممکن اس وقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جمز لگے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا لیکن جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایون کے دروازوں کھڑکیوں ہر ایک جگہ پر لوگوں کے جمگٹے ہیں کئی جگہ پر ایسا بھی ہوا کہ دھکم پیل میں جو دروازوں کے ہینڈل پر وہ تو ٹوٹ گئے لوگ کھڑکیوں کے ذریعے اندر جانے کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگیں جو بیزیٹر ہیں کئی ایم پیس کو ہم نے دیکھا آپ اندر حال کا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ایم پی ایز ہیں جنہوں نے حال میں جانا ہے وہ بھی نہیں جا پا رہے کیونکہ ایسے لیے وزیٹرز کے لیے کیا کوئی سپیشل پاس جاری کیا جاتا ہے اور اگر کیا گیا تھا تو وہ اتنے زیادہ کیسے جاری کر دیے گئے کیونکہ دیکھیں اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے حساب سے تو اسمبلی میں موجود ہے اور اس میں گنجائش بھی موجود ہیں اور وزیٹرز بھی لیمٹیڈ ایک گنجائش ہوتی ہے جن کے لیے لیکن اب اتنے زیادہ وزیٹرز یہاں پر پہنچ گئے ہیں کیسے پہنچے یہ تو دائرے ایڈمیسٹریشن سے پوچھنے کی بات ہے ان سے جب ہم پوچھے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں تو جو کہا گیا کہ ان کو پاس جاری کرنے ہیں تو ہم نے کیا ہیں میرے سامنے ایس پرس ایون کے انفرمیشن دپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز سیکٹریز سارے بار لان میں موجود ہیں کئی ایم پی ایس کو میں نے دروازے کھٹ کٹاتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں اندر جانے دیں کئی مجھے ملزہ ایس سے بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ کھڑکیوں پر چڑے ہوئے ہیں تو فیضانت سیکیورٹی کہا ہے سیکیورٹی اس تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ہم فوٹیجس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں دھکم پیل ہو رہی ہے ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور یہ تمام تر معاملہ جب تک چلتا رہے گا تب تک تو اجلاس شروع نہیں ہوگا بلکل اب آپ دیکھیں آپ کو اسمبلی کے جو مناظر ہیں آپ نے دیکھے ہو تو اندر ساری ٹرائیری کی خوشیاں بھی تقریباً کھالی پڑی ہیں چند ایک ایمپی ایز ہیں جو اندر پہنچ پائے ہیں تو اب سیکیورٹی کا جہاں تک سوال ہے ہم نے دیکھا کہ میں نے پورا ایک راؤنڈ لگایا ہے یہاں پر کوئی درجنا دروازے ہیں انٹرنس کے لیکن سخت کے سب اندر سے بند ہے ایون کے سارے جنرلس بھی اکثریت باہر کھڑی ہوئی ہے ان کو بھی اندر جانے کی جازت نہیں دی جاری اور سیکیورٹی سائٹ پہ کھڑے ہو کر صرف تماشا دیکھ رہی ہے میں نے جب سیکٹری صاحب سے پوچھا انفرمیشن سیکٹری سے کہ آپ کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے کیا آپ کا اندر انتظامیاں سے رابطہ نہیں ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے اس اسمبلی کی انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی جواب نہیں مل رہا تو اب عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے جسی کی وجہ سے یہ اسمبلی اچھا خزانہ بتاری کے انفرمیشن سیکٹری سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے تو اب اس پوری صورتحال کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا کیسے ہینڈل کیا جائے گا آیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو حلف اچھانے کے لیے آئے ہیں ممبران ممبران اسمبلی خود اپنے جو وزٹرز ان کے ساتھ آئے ہیں ان کو گھر بھیج دیں تب ہی یہ صورتحال کچھ ویتر ہو سکتی ہے یا پھر اس کے لیے سیکیورٹی بلانی پڑے گی حالانکہ میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں انہوں نے جو ممین اسمبلی کا حال ہے وہاں پہ ممین لون ہے انفریکٹ وہاں پہ ایک بڑی سکرین لگا کر وہاں بٹھانی کے لیے بڑی تعداد میں کورسیاں رکھی ہیں جگہ بنائی ہے وہ جگہ بھی پھول ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے وزٹر ہیں جو پورے پرمیسز میں گھوم پھر رہے ہیں کھڑکیوں سے چڑھنے کوشش کر رہے ہیں دروازے کٹ کٹا رہے ہیں بلکل بلکل وزٹرز کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے جو کہ اجلاس کو شروع ہونے میں نہیں دے رہی ہے اور تاخیر کا شکار ہوتا ہے وہ اجلاس اس وقت دکھائی دے رہا ہے ہمارے پاس بیورو چیف ہمارے پاس فرزانہ موجود تھی مجیب ایمت موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ